عمومن کانسٹیبل ناکہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک لائٹ مارتے ہیں گاڑی میں فیملی بھی بیٹی ہو سکتی ہے پرائیویسی ہوتی ہے ایک لائٹ مارنا اور دوسری کانسٹیبل کی چیکنگ یہ دونوں ہی غیر قانونی ہیں ایک تو کسی کو لائٹ مارنا کسی کی پرائیویسی ڈسرب کرنا یہ ویسے ہی لیگل ہے کہ آپ کسی سے نکان نامہ طلب کریں آپ کسی کے رشتے کے بارے میں پوچھیں دوسرا سب انسپیکٹر ناکہ لگا سکتا جو پورے اس علاقے کا حولی سولین چارج ہوتا ہے ابنہ آمہ کا اگر کوئی وہ کسی سب انسپیکٹر لیول کے افسر کو اختیارہ دے اور ناکہ رپٹ لکھ کے لگایا جائے تو وہ لیگل ہیں اور اگر کوئی سپیسفک انفرمیشن ہے آپ کے پاس کہ کسی گاڑی میں کوئی مشکوک ہے کوئی اللہ نہ کرے کوئی نارکوٹکس سمگنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے جس سے کوئی ان کی ساملیت کے لیے خطرہ ہے تو پھر اس کو چیکنگ کر سکتے ہیں یا کسی کے بارے میں کوئی ایتھینٹک انفرمیشن ہوں لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے یہاں پر کہ یہ کانسٹیبل آنسا ہیوان بغیر ایسا ایشو کی مرضی کے بغیر کسی سب انسپیکٹر کی مرضی کے بغیر کسی قانون کی اپنی مرضی سے ناکہ لگا لیتے ہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں رزق حرام اکٹھا کرنے کے لیے یہ دونوں ہی لیگل ہیں نہ کانسٹیبل نہ کل گا سکتا ہے اور نہ ڈائٹے مار کے بلا وجہ کسی کو جب تک کہ اس کے بارے میں یہ ثابت نہ ہو اور پتہ نہ ہو کہ یہ مخبر ہے اور کوئی خاص اطلاع نہ ہو سر اگر ایک عام شہری کو کانسٹیبل ناکے وے روکتے ہیں اور تلاشی کی اسے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی تلاشی کرنی تو عام شہری کو کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پر میرا خیال ہے کہ تھوڑوں سے لوگوں خویر ہونا چاہیے اسے پوچھیں کہ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے کب سے کب تک ہے آپ آز روز رانچہ جو رپت ہے وہ آپ کا انچارت کون ہے کس کے حکم سے یہ ناکہ لگایا ہوا ہے کیا آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے کوئی رپورٹ ہے یہاں ناکہ لگانے کی کیا وجوہات ہیں مجھے وہ بتا دیں لوگ عمومن رزسٹ نہیں کرتے پوچھتے نہیں ہیں نہ اس کے اختیارات کو چیلنج کرتے ہیں وہ صرف اس وردی کا لحاظ کرتے ہیں یا اس وردی کے خوف سیر وہ لوگ فورٹ سنڈر کر دیتے ہیں اپنی تلاشیاں دینا شروع کر دیتے ہیں میرا خیال یہ شعور اور آگاہی کی ضرورت ہے عام لوگوں کو دونوں نے روکا ہوتا ہے چاہے جس گھاڑی پہ لیکن جس گھاڑی پہ ایڈوکیٹ کی نمبر بلیڈ لگی ہو اس کو پولیس نہیں روکتی یہ کیا وجہ ہے وکیل چونکہ قانون سے آگاہ ہوتا ہے اسے پتا ہوتا کہ کس کا کتنا اختیار ہے کرتے ہیں ان کی سیلک رسپیکٹ کو مجروع کرتے ہیں تو وہ وکیل چونکہ برداشت نہیں کرتے روٹینیا ہی ہوتا ہے اگر کوئی میرے سے بدتمیز نہیں کرے گا تو میں اسی زبان میں جواب دوں گا کوئی قانونی بات کرے گا تو میں قانونی جواب دوں گا تو اس لیے وہ عویر ہوتے ہیں میرا خیال ہے جو بنیادی وجہ ہے کانون جانتے ہیں کانون جانتے ہیں اور ایک خوف ہوتا ہے دل میں کہ جو شخص علم رکھتا ہو اس کو پھر وہ نہیں چگھتے